السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین وقت ایسے ہیں کہ جس میں قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے یہ سوال یہ وہم یہ خیال لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے قرآن کریم کا پڑھنا یقیناً بہت ثواب کا کام ہے بہت بہترین کام ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے لیکن بہت سارے لوگ مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تین وقت میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ خود اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زوال کے وقت میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے یعنی بارہ بجے دن کے اندر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے اثر کی نماز کے بعد قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے رات کو بارہ بجے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے تو آخر یہ کیا مسئلہ ہے آخر اس کی حقیقت کیا ہے آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم جانتے ہیں آپ ایک بات اچھے سے اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر پورے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کبھی بھی قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ جس وقت میں قرآن کریم کے پڑھنے کو منع کہا گیا ہو کیونکہ ہمیں حدیث ہی نہیں ملتی اس طرح کی کہ کوئی کسی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ فلا وقت میں قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے اس لئے چوبیس گھنٹے میں آپ کبھی بھی قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے زوال کے مسئلہ کیا ہے بھئی زوال کے وقت میں نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے اسی طریقے سے اثر کی نماز کے بعد میں نفل نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے قرآن کریم پڑھنے کو منع نہیں کیا گیا اسی طریقے سے رات کو بارہ بجے اس میں تو کوئی متربی سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگوں نے ویسے ہی کمعلمی کی وجہ سے دین کی کمعلمی کی وجہ سے اور دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جہارت کی وجہ سے لوگوں نے یہ مسئلے بہت زیادہ عام کر دیئے ہیں کہ بھئی اثر کی نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھنا چاہیے زوال کے وقت میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے رات کو بارہ بجے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کو چوبیس گھنٹے کے اندر انسان کبھی بھی پڑھ سکتا ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے کبھی بھی پڑھ سکتا ہے قرآن کریم رات میں دن میں صبح میں شام میں دوپہر میں جب اس کا من کرے اس وقت قرآن کریم کو پڑھ لے تو امید ہے کہ اس مسئلے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ وہم بہت زیادہ لوگوں کے اندر چلتا ہے چونکہ جہالت کو دور کرنا بہت ضروری ہے لوگوں نے اس مسئلے کو اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ چیز چلتی ہو اس لیے آپ اس ویڈیو کو سنیے دوسروں تک شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس مسئلے کو سمجھ لیں قرآن کریم کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ